ہیلو ویسے تو دیپ مالا انٹرٹینمنٹ ویسے تو فیشن سینس میں سب سے آگے ہیں ان کے فیشن سینس کا کیا ہی کہنا چاہے ویسٹن ہو انڈین ہو یا پھر ہنڈو ویسٹن ہر افتار میں شہناز گل بیسٹ ام بیسٹ لگتی ہیں لیکن اس بار شہناز گل نے جو انڈین لک دھارن کیا ہے وہ بہت آسم ہے اور ان کے فیانس تو ویسے ان کو ہر طرح سے ہی پسند کرتے ہیں ہر لک میں پسند کرتے ہیں لیکن ان کے فیانس کی بھی ایک خاصیت ہے کہ انہیں انڈین میں دیکھنا کچھ زیادہ ہی بھاتا ہے کیونکہ شہناز گل کم ہی نظر آتی ہے انڈین آؤٹفٹ میں ایسے میں ان کے فیانس لگاتا اور کبھی کین سے تو کبھی ڈبور اتنانی سے ان کے انڈین آؤٹفٹ میں پکچوس مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کین کو انڈین آؤٹفٹ ڈیزائن کرنے کے لئے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اب آپ کو بتا دیں جبکہ شہناز گل نے انڈین آؤٹفٹ پہنا ہے تو لگاتار پچھلے دو سے تین دنوں سے جب سے پکچر آئی ہے شوشل میڈیا پر آگ لگائی ہوئی ہے ان پکچرز نے اور ان کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں بیس ڈریسڈ سیلب آف دا ویک بن گئی ہے شہناز اور آپ کو بتا دیں کہ اس کیٹیگری میں کوئی بھی ٹی وی سے نہیں ہے جو بھی ڈی واز ہیں وہ سب بولی ووڈ انڈسٹری سے ہیں پھر چاہے ڈی پی کا بادکون ہو انانیا پانڈے ہو یا پھر شہناز گل ہو اور ان کے علاوہ کچھ اور ڈی واز بھی تو سب بولی ووڈ سے ہیں تو اب تو آپ سمجھ ہی گئے کہ شہناز گل کی اوفیشل بولی ووڈ میں اوفیشل ہی انٹری جو ہے وہ ہو چکی ہے بس دیر ہے تو اس بات کی کہ اب آپ انہیں سلور سکرین پر دیکھ پائیں اور وہ دن بھی دور نہیں جب آپ انہیں سلور سکرین پر دیکھ پائیں گے تو ہو جائیے سلور سکرین پر دیکھنے کے لیے شہناز گل کو تیار تب تک کے لیے چیلنگ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی خبروں کو آگے بھی لاتے رہیں ٹل دن بابا